السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل خوف فلی آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جناب بہت لوگوں کا سوال تھا کہ آپ کہاں رہتی ہیں کہاں رہتی ہیں تو جناب میں سعودی عرب میں رہتی ہوں اور جبین ستی میں اچھے جی یہاں پہ جو کہ ناشتے کی تیاری ہو رہی ہے آج شاہ اور میں نے اس ساتھ ناشتہ کرنا ہے تو ناشتے کیلئے جو ہے میں نے جو ہے یہ فرنک توس بنائے ہیں اپنے اور آئشہ کے لئے تو ہم نے ساتھ بیٹھ کے اکھٹے ناشتہ کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ آئچوں کو بھی میں کھلاوں گی اور اس کے علاوہ جو ہے آج کی روٹین ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کلیننگ کے حوالے سے جو کہ تھوڑا سا مشکل تھا اب بڑا ہی سوچ سمجھ کے میں نے کافی دنوں کے بعد یہ سٹیپ لیا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے آپ لوگوں کو ولاغ میں دیکھنے کو ملے گا آج کا ولاغ بڑی مزے کا ہونے والا ہے اور جی یہاں پر دیکھیں کہ یہاں میں آئشہ کو ناشتہ کر رہی ہوں صبح سو کے اٹھنے کے بعد بچے جو ہے تھوڑا مشکل سے ناشتہ کرتے ہیں تو بس آئچہ کا تھوڑا تھوڑا مور بنا بنا کے ناشتہ کرانا پڑا ساتھ میں میں نے بھی ناشتہ کیا تو جناب میں آگئی ہوں کچھن میں کچھن میں آنے کے بعد میں نے شروع کر دی ہے کام اپنا اوپر کا اس طرف تو میں آپ لوگوں کو دکھاتی رہتا ہوں کلینن کر کے لیکن آج میں جو کہ بیکن پوزشن کا جو ہے کلینن کروں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا میسی ہوا ہوا ہے لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اتنا زیادہ میسی نہیں ہوا کیونکہ میں بہت کم تھوڑی سی بیکن کرتی ہوں تو اس لیے میں نے سوچا کہ اب جو کہ اس کو ساپ کر لیا جائے تاکہ یہ تک کی جو کہ میری چھٹی ہو جائی کی دیپ کلینن کی تو بس سوچا آج کرتے ہیں ایسی چیز کی صفائی کلینن جو کہ کرنا یا تھوڑا مشکل ہوتا ہے جو کہ یہ کام میرے لیے پینڈن میں تھا تو یہ کام کرتے ہوئے تھوڑا سا میں خبرہ بھی رہی تھی کہ یہ کام کرنا اترحال ساری فلا میں نے جو ہے ٹریس اور گریلز وکرک کی نکال دی تھی اور نیچے کے پوزشن کو بہت خلقے ہاتھ سے جو کہ میں نے صرف کپڑے سے کلینن کیا ہے اگر یہ خراب ہو جائے تو پھر اوون جو کہ کام کرنا تو جہد سی باتیں چھوڑ دیتا ہے تو بس یہاں پہ جو کہ میں کپڑے سے گیلہ کر کے اس کو ساری میں نے تو دست وہ سب کلینن کری ہے چولے کے آج پاس سے یہ والا پوزشن تو ہو گیا تا کلین اب آج میں کیسے کلینن کروں گی وہ سب آپ سے شیئر کر رہی ہوں ویچہ تو ہم کچن کی کلینن کرتے ہیں ہر چیز کی بات کبھی کبھی بیکین اوون کا جو پوزشن ہوتا ہے اس کو کلینن کرنا بڑا مشکل لگتا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں صرف فیری سے ہی اسے کلینن کر رہی ہوں کیونکہ میرا اوون جو کہ میسی نہیں تھا زیادہ میرا اوون زیادہ میسی نہیں تھا لیکن پھر بھی مجھے اسے کلینن کرنے میں گھنٹے سے اوپر لگ گیا بیچے تو ہم لوگ لیمن بیکین سودا سر کے کلینن کرنے کے لیے صفائی کے لیے اسے یوز کرتے ہیں لیکن میں نے سوچا کہ میں اسے فیری سے ہی کلینن کروں گی جب ایک کام میرا فیری سے ہو رہا ہے تو پھر میں دوسری ٹپ کیا کروں اچھا جی یہاں پہ جو میں نے جو تریڈ ہی یہ دیکھیں یہ میں نے کلینن کر کے اسے رکھ دی ہیں سائب پہ کھڑا کر دیا تھا تاکہ اس کا پانی جو ہے درائے ہو جائے مجھے کچن میں تو کیا کچن کی کوئی اپلانٹس یا اوون یا ائر فرائر مایکرو ویو ایج دم کلین رہے تو بہت سکونسا ملتا ہے اب یہ دیکھیں جی جہاں جو ہے میں اس کے اس طرح خور لیں جس میں یہ شیشہ لگا ہوا ہے تو پہلے تو میں نے سوچا کہ میں اس کو ایسی اوپر سے ساف کر لیتا ہوں لیکن میں نے کہا نہیں اندر سے جو نشان مجھے نظر آتے ہیں تو وہ میں جو ہے اسے کلین کر کے رہوں گی بہرحال تو پورا دور تو میں نے اس کا نہیں نکالا اس کا دور نکل جاتا ہے لیکن میں نے سریٹ جو ہے اس کا جو اس کو وغیرہ جو ہے یہ کھول کے اور شیشہ جو ہے اس طریقے سے باہر نکال دیا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ یہ سیشہ کتنا گندہ ہے ایسے دکھ رہا ہے لیکن یہ کافی زیادہ میسی تھا یہ دیکھیں تو بس اس کے اوپر جو ہے میں نے جو ہے اوون کلینر کا یوز کیا ہے اسے میں نے لگا کر تھوڑا تھوڑا ہے اور اسے میں نے دونے سے رگڑ کے جو ہے اس سے کلین کیا ہے جب آپ کا اشتوف یا اوون جو ہے کلین ہوتا ہے تو بیکن کرنے میں کھانا بکانے میں مزہ بی آتا ہے میں ایسی بیٹھی کسی کا ولوگ دیکھ رہی تھی تو وہ اوون کلینر کر رہی تھی پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے بھی کافی ٹائم سے اوون کی کلینر نہیں کری ہے بچہ کیا بات ہے ہمیں دوسرے کی چیزیں کو دیکھ کر موٹیویشن ہم لوگوں کو ملتی رہتی ہے اور نیو آئیڈیاز بھی مل جاتے ہیں تو ایسے ہی ایک دوسرے کے کام بھی آ جاتے ہیں پھر یا تو میں کلینر کرنے کی ہمت نہیں کر رہی تھی اوون کو کلینر کرنے کے لئے لیکن جب یہ ہمت کی تو ایک ایک کونے کو صاف کر کے ہی میں نے چھوڑا تو بس یہ جو اندر کا جو گلاس تھا یہ بھی میں نے سپریے کر کے اسے کلینر کیا اور اوپر والا جو گلاس ہے اسے بھی کلینر کر کے میں نے واپس سے اسے ٹائپ کر دیا تھا اپنی جگہ پہ پورا اوون میرا کلینر ہو گیا تھا اس کے علاوہ جو بھی ٹری تھیں وہ میں نے ساری اس میں سیٹ کر دی ہیں اور دور کو بن کرنے کے بعد باہر سے دور کو بھی میں نے اچھے طریقے سپریے کر کے جو میں اسے صاف کیا ہے جیس دم چمکتا ہوا جو یہ میں دیکھیں میرا اوون ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر سے یہ کتنا اچھا زبادت کلین ہوا ہے الحمدللہ شکر اللہ کا صفائے کی عادت مجھے اپنی امی سے ہی گھر سے تھی اب کچھ مشکل نہیں لگتا جو شادی سے پہلے پر جائے عادت ایک بندے کی تو بس اس شادی کے بعد جو ہنا اس کے لئے کوئی کام بھی مشکل نہیں رہتا تو یہ موتیویشنل ویلوگ ہے آپ لوگوں کے لئے بھی کہ جیسے میں نے کسی اور کو دیکھ کر اس طرح سے صفائی کی ہے اپنے اوون کی ہمت کی ہے اور آپ کو بھی شاید میری ویلوگ سے ہمت ملے آپ لوگ بھی کلین کریں یہ وہ ساری گنگ ہے جو اوون کی کلین ہوئی ہے اور بچ یہاں پہ ٹری بھی میں نے ساری اس کی جانیاں لگا دیتی گری لیں اور اسے میں نے بند کر دیا بہت ہی تھکاوت ہو گئی تھی تو مجھے میں نے سوچا کہ سب سے پہلے بیٹ کے جو میں سکون سے جوش پیا جائے تاکہ مجھے ایک انرجی مل سکے تو میں دوسرا کام بھی کر سکوں اب میں آگئی فریش کی طور فریش کی کلینن کرنے جو کہ ہر من کے بعد میں فریش کی دیپ کلینن کرتی رہتی ہوں اگر مجھے لگتا ہے تو میں کرتی ہوں اس کی زیادہ دیپ کلینن کیونکہ فریش کو جو ہے میں ہر ویک سپری کر کے اسے کلینن کرتی رہتی ہوں اور آپ دے سکتے ہیں کس طرح کی سمان جو ہے فریش کا آگے پیچھے ہوا ہے فریش میں جو بھی سمان ہوتا ہے جو ہم دیلی بیسیت کی طور پر یوز کرتے ہیں وہ مجھ سے تھوڑا آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے کیونکہ جب ہم مطلب کوکین کرتے ہیں تو جلدی جلدی میں سمان آگے پیچھے فریش کا ہو ہی جاتا ہے تو اسی لیے سوچا آج فریش کو ہاتھ کے ہاتھ ویکلی صفائی بھی کر دوں اور اس کو سیٹ کر کے بھی رکھ دوں دوبارہ سے اس کو اپنے حساب سے ارگنائز کر کے میں رکھ دوں فریش ہر کسی کے لیے بہت ہیلپ فل رہتا ہے چیزوں کو خراب ہونے سے بچاتا ہے اور ہم کچھ کافی کچھ بنا کر بھی اشتور کر دے ہیں تو فریش کا کلین ہونا سیٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جو کہ اگنور پلکل بھی نہیں کیا جا سکتا وہی بات ہے کہ اگر ہم اپنی چیزوں کی قدر کریں گے تو سب چیزیں ہمارا ساتھ بھی دیں گی کوئی بھی ہوم ہاپ لانٹس ہو یا کوئی بھی ایک چیز ہو یہ دیکھے گی یہاں میں بوتلز لے کر آئیتی پانی کی تو میں نے اسی بھی ریسیٹ کر کے درگ دیا فریس میں تاکہ جب ہم کبھی باہر جائیں تو یہ فوراں سے نکال کے اسے یوز کر سکتے ہوں میں اسی لیے اور بھی زیادہ اس کو جو گے فریس کو ویکلی سپری کر کے دیپ کلین کرتی ہوں اور اس سے مجھے بڑے بینیفیٹ ہوتے ہیں جو چیز ختم ہوئی بھی ہوتی ہے وہ ویکلی گروسٹری میں آ جاتی ہے آج تو مجھے بہت ہی دھکا دینے والا کام جو میں نے کیا ہے تو بس میں نے سوچا کہ آج میں ایسی سی ریسی پی بناتی ہوں اور کھانا بناتی ہوں جو آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتی ہوں تو یہاں میں بنا رہوں اپنے اس سائل میں کتلیاں جو کہ میں نے آئل ڈالا تھوڑا سے زیرہ ڈالا اسے تھوڑا کرم کیا اسے بعد میں نے جو کو آلو کی کتنیاں میں اس طرح سے کٹ کر دی تھی تھوڑا سرائی کر ساتھ میں پسی لال مرجے خلدی اور چاہیں تو آپ کھوٹی لال مرجے بھی دال سکتے ہیں اور یہاں پہ کلونچی دال تھوڑا سا پانی دال اسے کک ہونے کے لئے رج دیا مطلب پانچ منت میں اسے کک کیا ہے یہاں میں نے آلو کو زیادہ گل آیا نہیں کیونکہ مجھے اس کے اوپر ٹیماتر دال میں اسے واپس کور کر چھوڑ دیا اور دو چار منت بعد ہماری یہ ٹیماتر بھی گل گئی تھے یہ دیکھیں جی اور بس اس کی میں نے تھوڑی تھوڑی کر کے بھونائی شروع کری ہے میں نے آلو کی کٹیوں کو تھوڑا اس طرح سے بھونا ہے نمک ڈال کے اور بعد میں یہاں پہ ایملی ڈالتی تھی تاکہ اس میں تھوڑی سی کھٹا پاس آئے ویسے تو یہ خلوہ پوری کے ساتھ بھی کھائی چاہی تو بہت مزی کی لگتی ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے کہ بہت ایزی بن جاتی ہے اور جھٹ پڑ بن جانے والی جو یہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہے یہ ہمارے جو آلو کی کٹی دن ہو گئی تھ تھوڑا پانی ڈالا تھا تاکہ اس میں تھوڑا سکھ کا لس لس رکھ نا تھا مطلب شورو دینا تھا آج کھانے آج دن بھر میں اتنی بھینت کری کہ دوبارہ سے بھوک لگ گئی سارا بیلنس ہو جاتا ہے دوبارہ سے ہاں پہ ہم سارا کھانا کھانا بناتی ہوں ایٹ ٹائم کا کھانا بناتی ہوں اور یہاں پہ دوبارہ سے انکل پیس مہا آج آج کھا کھا لو اب یہاں دے ستے ہیں یہ حمیلیٹی کتنی ہو رہی ہے چیچے کی اسے پتہ لگا سکتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا یہاں پہ گرمی جانے کا نامی لے رہی ہے جبکہ اکٹوبر کے مہلے میں گرمی کام ہی ہو جاتی ہے پہ ختم ہونے لگتی ہے ارطم سے شامی خندی ہو جاتی ہے یہاں دیکھیں کیا حالت ہوئی بھی ہے سمجھے اور یہ دیکھیں یہ سمرما لگا ہوا ہے اسے پاس میں یہ دیکھیں دھنوہ نکل رہا ہے ساتھ ساتھ اور یہ بنا رہا ہے یہاں ماشر اللہ بڑی کلنوین ہوتی یہ پر سفہی کے ساتھ یہاں پہ کام ہوتا ہے بھانا پینا سب آپ کے سامنے بن رہا ہوتا ہے یہ دیکھ رہا ہے یہاں پہ ساری شکن جو گھوی بھی رڈی چھتار کے رکھی یہ رکھا رہا ہے آج البک کا نا تھوڑی تھوڑی یہاں پہ چھتی نوٹی ہے البک کھانے والو کے لیے پھول چھتی نریہ نہیں ہے یہاں پہ کتنا ٹائم لگے گا پانچ من دگے گا تو بچ ہم اپنے کھانے کشور میں تظار کر رہے اور یہ دیکھ مسگ لگا ساری ہوں ہوں یہ چھتی نی*** بڑی اچھے آپ ہوں آپ آج ہیں assessment یہ ہے دو تین ریال میں asked ہ سور بی دو magist یہ کتنا کچھ باستن روہن کا اندر کا نظر نہیں آرہا تینی گرمی ہو رہی ہاں پڑھو سمجھ نہیں آرہی تینی گرمی دبارے تے کیوں ہوگا آچھا بھاگ گئی ہیں آچھا کو لینے جا رہا ہم بس شاید ہمارا شاورما بھی رڈی ہو گیا ہوگا ہم شاورما اپنا لیتے ہوگے گھر جائیں گے بڑی بھوک لگ سوچا آج آپ لوگوں کو اندر سے دکھائی دیتا ہوں کہ دیکھیں کتنا لائف یہاں پہ یہ کام چل رہا ہے اور کتنی اتصفائی کے ساتھ جو یہاں پہ یہ کام ہوتے ہیں ریسٹوران کے اور اندر بھی میں آپ کو لے کے دکھا رہی ہوں کہ دیکھیں کہ آکانٹر پہ لڑکی بیٹھی ہے اور دیکھیں کس طرح سے لوگ ویٹن پر ہیں ویکنڈ پہ یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے آج ہے بھی بہت انجوائی کر رہاں تھی میرے چینل کو لائک کریں سبٹرائب کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نیو ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے یہ تھا میرا آج کا ویلوگ ملتے ہیں پھر نیچ ویلوگ میں ایک اچھی ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ